ورڈ پرابلم ڈسکس کریں گے جو ریلیٹڈ ہے سرکمفرنس آف اے سرکل سے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک ڈائیگرام ہے جی جو کہ ایک ویل ایک کار کے ویل کی ڈائیگرام ہے جس کا ڈائیمیٹر فورٹی ٹو سینٹی میٹر گیون ہے یہاں پر اس کے بارے میں بتایا گیا جی ہمیں یہ بتایا جایا ہے ہم سے یہ بلکہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ کتنا ڈسٹنس یہ کار کور کرے گی اگر اس ویل نے کتنی راؤنڈز لیے ہوں 800 راؤنڈ لیے ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ون راؤنڈ میں یہ کتنا ڈسٹنس کور کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک ورڈ ٹو کس کے ہوگا جی یہ ایک ورڈ ٹو ہوگا ون جو راؤنڈ ہے وہ ایک ورڈ ٹو سرکمفرنس آف اے اس ٹائر کے ایک ورڈ ہوگا جو کہ اس پوائنٹ سے اگر ہم شروع کریں اس طرح سے اس طرح سے اس کو بنانا ٹھیک ہے دیکھیں یہ کار اگر اس طرح سے موو ہو رہی ہے تو یہ ٹائر روٹیٹ کرے گا اور یہاں پہ دوبارہ یہ پوائنٹ جو پہنچے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے مطلب یہ کار اگر آگے موو ہو رہی ہے تو یہ پوائنٹ آگے سے موو ہو کے واپس اس پوزشن پہ آئے گا تو یہ ایک ون راؤنڈ ہوگا اس کا تو اس طرح کے 800 راؤنڈ ہے لیکن ایک راؤنڈ ایک ورڈ ٹو ہے سرکم فرینس سرکم فرینس کے آف ٹائر اور وہ ایکول ٹو ہوتا ہے 2 پائے آر کے یا اگر ہم اسے پائے انٹو 2 آر لکھیں تو 2 آر بسیکلی ڈائی میٹر کے ایکول ہوتا ہے ریڈیس کا چونکہ ریڈیس سینٹر سے لے کر بانڈری تک کے فاصلے کو ریڈیس کہتے ہیں تو اگر یہ دو دفعہ ایڈ ہو جائے تو ایکزیکٹ ایکول ٹو ڈائی میٹر ہوتا ہے اور ڈائی میٹر ہمیں گیون ہے وہ ہے 42 سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو یہاں پر پائے کی ویلیو ہم پوٹ کر لیں گے 22 آور 7 اپروکسی میٹ ویلیو چونکہ ہم جانتے ہیں کہ پائے ایک کانسٹنٹ ہے ایک ریشو ہے سرکم فرینس آور ڈائی میٹر کی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر میں نے اس کو 22 آور 7 لکھا ہے اور ڈی جو ڈائی میٹر ہے اس کی ویلیو 42 ہے سینٹی میٹر تو یہ ہمارے پاس کلپلیٹر سے دیکھ لیتے ہیں کیا آنسر آتا جی کہ 42 ملٹیپلاہ بے 22 یہ 924 بنتا ہے ڈیوائیڈ بے 7 تو یہ 132 بن جاتا ہے سینٹی میٹر میں یہ تو ایک مطلب آپ سمجھل دفعہ ٹائر گھومے گا تو اتنا فاصلہ گاڑی تیہ کرے گی 132 سینٹی میٹر کا تو فار 800 راؤنڈ 800 راؤنڈ یہ کتنا فاصلہ بنے گا 800 دفعہ ایڈ ہو جائے گا یہ ڈیسٹنس یعنی 132 کو 800 دفعہ ایڈ کر لیں یا 800 سے ملٹیپلاہ کر لیں تو ہم اسے ملٹیپلاہ کر لیتے ہیں 800 سے یہ بنتا ہے 105 یعنی 105 1600 ٹھیک ہے 105 1600 سینٹی میٹرز میں ٹھیک ہے اور اگر میٹرز میں اگر ہم دیکھیں تو 100 سینٹی میٹر جو ہے وہ equal to 1 میٹر ہوتے ہیں اس کا تب 1 سینٹی میٹر equal to کس کے ہوگا اگر 100 سے دون طرف ڈیوائیڈ کر لیں 1 آور ہنڈرڈ میٹر سے اس کا تب یہ two zeros اگر cancel کر دیے جائیں تو یہی جو distance ہے 105 1600 1 سینٹی میٹر کو replace کر دیں 1 آور ہنڈرڈ میٹر سے تو یہی answer ہمارا میٹرز میں آ جائے گا جو کہ پھر کتنا بن جائے گا وہ بن جائے گا 1056 میٹرز اس کا مطلب کہ ایک کار اگر اس کا ٹائر اس کے کار کا ٹائر جو ہے اس کا ڈیوائی میٹر 42 سینٹی میٹر ہوگا تو 800 راؤنڈز میں وہ 1056 میٹر جو ہے distance کور کرے گی ڈیوائی نیتر